سب سے پہلے شکر گزار ہم پاک پروردگار کا آج اس روحانی محفل میں علماء اکرام کے خطاب کو سننے کا موقع ملہ اور اس کے ساتھ ساتھ تاج الدین بابا جن کا تعلق کولار زلے سے تقریباً ونیس سو ستے ہتر سے نائنٹین سیونٹی فور سے جب وہ علمین کالیج میں آئے تھے تب سے ان کا سلسلہ پورے زلے کے اندر ایک ان کا رسوخ تھا ایک ان کی روحانی قیفت تھی جو بھی ان سے ملتا تھا وہ مرید ہو کر باہر نکلتا تھا اور میں جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے تب میں ان کے چہرے پر بہت قور سے دیکھا کرتا تھا تو ان کے چہرے کے اوپر ایک روحانیت رہا کرتی تھی اور بہت سلجے ہوئے تریخے سے سنجدگی کے ساتھ تھوڑا بولتے تھے اور کم بولتے تھے اور بڑے قلوص کے ساتھ بات کرتے تھے اور ان کی آواز بہت دھیری ہوتی تھی تو یہ ایک تریخہ ان کا تھا تو اللہ تعالیٰ آج ان کی یاد میں یہاں پر ایک بہت بڑی محفل سجی ہوئی ہے بس میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا ایک میسیج جو تھا لوگوں کے اندر محبت لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تریخے سے پیشاتے تھے لوگوں کو تبلیغ نماز پڑھنے کی دعوت دیتے تھے ذکر کرنے کی دعوت دیتے تھے بس اہی چند میسیج ان کا تھا تو اگر ہم صحیح ان کے ساتھ عقیدت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ذکر جو ان کے محفلوں میں ہوتا تھا اس کو زندہ رکھیں اور نماز کو مساجد کو آباد کریں بس ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں نماز کا ذکر کریں گے